ہری کرشنا رادھی رادھی ویشاک ماس سے ہی جڑا ایک اور پرشن ہے جو ادکتر بہت سے لوگوں کے من میں ہیں اگر کوئی ویشاک ماس کے پورے مہینے کے ورط رکھنا چاہتا ہے تو کس طرح سے رکھے کیا ورط کی ویدی ہے کس بھگوان کی پوجا کرنی چاہیے کیسے پوجا کرنی چاہیے اور اس ورط میں کیا کیا کھایا جاتا ہے اور کیا نہیں تو آئیے جانتے ہیں ویشاک ماس کا ورط کیسے کیا جاتا ہے ویشاک کا مہینہ بھگوان وشنو کو اتیانت پریے ہے اس میں بھگوان کے مدھو سودان سوروب کی پوجا کی جاتی ہے جو لوگ بھی ویشاک کے پورے مہینے کے ورط رکھنا چاہتے ہیں انہیں صبح سنان کر کے سوٹ کپڑے پہننے چاہیے اس کے بعد بھگوان وشنو, بھگوان کرشن, لڈو گوپال جی یا شالی گرام جی جن کی بھی آپ پوجا کرتے ہیں جن کی بھی آپ سیوہ کرتے ہیں ان کی وشیش پوجا کرنی چاہیے پوجا ویدھی میں سب سے پہلے بھگوان کو اسنان کرائیں یا ان کا پنجا مرد سے ابھی شیک کریں پنجا مرد سے ابھی شیک کے بعد بھگوان کو پیلے رنگ کے وستر پیلے رنگ کی مٹھائی پیلے رنگ کے فول اور تلسی دل ارپت کریں وشنو سہستر نام کو پال سہستر نام یا بھگوان کے منتروں کا جاب کریں اور پھر بھگوان کی آرتی کریں بھات چوڑ کر بھگوان سے پرارتھنا کریں ہی بھگوان میں نے ویشاک ماس کے پورے مہینے کے ورط کا سمکلپ کیا ہے آپ مجھ پر کرپا کریں اور آپ کی کرپا سے میرا یہ ورط نروگن اور نربادھا پورا ہو اس کے بعد پورے دن شد من سے ورط کریں اس ورط میں ایک سمیں بھوجن کیا جاتا ہے کھانے میں آپ کوئی بھی نورمل فوڈ لے سکتے ہیں جیسے کی روٹی دال سبجی چاول اس طرح سے آپ کوئی بھی ساتوک بھوجن لے سکتے ہیں جب آپ کھانا کھائیں تو اس میں پیاج لہسن یا کوئی بھی تامسک پدارت نہیں لیں اب پرشن آئے گا کہ ہمیں کھانا کس سمیں کھانا چاہیے ہم کھانا دن میں کھائیں یا ہم کھانا رات میں کھائیں تو آپ کھانا شان کو پوجا کے بعد کھا سکتے ہیں پیاج لہسن کے علاوہ بینگن مولی مسور کی دال اور تیل کا سیون بھی ویشاک ماس کے ورط رکھنے والے کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھی جانکاری ویشاک ماس کے پورے مہینے کے ورط کے وشے میں اگر آپ کے مند میں کوئی اور پرشن ہے ویشاک ماس سے جڑا ہوا تو آپ اسی کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں حری کرشنا رادھی رادھی